بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیل عبدالروف نے اپنے دلائل میں کہا کہ آئی جی پنجاب اور دگر حکام نے ٹیلی فون نہیں سنے تیرہ پولنگ سٹیشنز پر پولنگ موت تل رہی فائرنگ کے واقعات پورے حلقے میں ہوئے جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے پولنگ سٹیشنز کی گنتی نہیں کرنی بیس پولنگ سٹیشنز پر قانون کی خلاف ورزیاں تو ہوئی ہیں لیکن الیکشن کے دوران فائرنگ سے دو افراد قتل اور ایک زخمی ہوا الیکشن کمیشن ڈسکا میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہا عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتظامیہ کو سنے بغیر فیصلہ دیا حلقے میں حالات خراب تھے یہ حقیقت ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ تمام پارٹیوں کو مقابلے کے لیے مساوی ماحول نہیں ملا ووٹرز کے لیے مقابلے کے مساوی ماحول کا لفظ استعمال نہیں ہوتا دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے زمنی الیکشن میں بھرپور مقابلے کا عظم دوہرا دیا تحریک انصاف کے رہنمائے اسمان ڈار نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انیس سیونٹی فائف پر عدالت کا فیصلہ قبول ہے ہم پھر حلقے میں پورا میدان لگائیں گے اور نون لیگ کا مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کے امیدوار اور درخواست گزار عصد ملی نے کہا کہ الیکشن جس تاریخ کو بھی ہو نون لیگ کو دگنی لیڈ سے ہرائیں گے دسکا کے عوام فیصلہ کریں گی کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے دسکا کی عوام ہی اب اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسمان ڈار نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انیس سیونٹی فائف پر عدالت کا فیصلہ قبول ہے ہم پھر حلقے میں پورا میدان سجا دیں گے اور نون لیگ کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کے امیدوار اور درخواست گزار عصد ملی نے کہا کہ الیکشن جس تاریخ کو بھی ہو نون لیگ کو دگنی لیڈ سے ہرائیں گے دسکا کی عوام فیصلہ کرے گی کہ کون جیتا اور کون ہارا اور آپ کو بتائیں کہ انیس سیونٹی فائف کے زمنی الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مریم نواز خوشی سے سرشار کارکنوں کو مبارک بات دے دی اپنے ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ کے شیروں کو مبارک بات جنہوں نے نہ صرف ووٹ چور ٹولے کا ڈٹ کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے ووٹ پر پہراب بھی دیا آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عمران خان اور اس کے جالی حکومت نے دسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکر ڈالا تھا مریم نواز نے کہا کہ صرف فریلیکشن سے بات نہیں بنے گی ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے حوالے سے تمام وارداتوں کے جرم کا حساب دینا ہوگا جی ہاں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز خوشی سے سرشار ہو گئی کارکنوں کو مبارک بات بھی پیش کی اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا نونی کے شیروں کو مبارک بات دیتی ہوں جنہوں نے نہ صرف ووٹ چورٹولے کا ڈٹ کر مقابل کیا بلکہ اپنے ووٹ پر پہراب بھی دیا آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عمران خان اور اس کی جالی حکومت نے دسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکر ڈالا تھا مریم نواز نے کہا صرف فریلیکشن سے بات نہیں بنے گی ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب بھی دینا ہوگا دوسرے جانب سندھائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹربیونل نے مسلمی اگنون کے مفتا اسماعیل کی نااہلی سے متعلق درخواست مسترد کر دی لگی رہنما انہیں ٹو فور نائن کے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیے گئے مفتا اسماعیل کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل کی الیکشن کا ٹربیونل میں سمات ہوئی تحریک انصاف کے حسنین چوہان نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مفتا اسماعیل نے حلف نامے میں گاڑی اور سرمایہ کاری کا ذکر نہیں کیا لہٰذا انہیں دوسو انچاس زمنی انتخابات کے لیے مفتا اسماعیل کے کاغذات نامزدگی مستعد کیے جائیں الیکشن ٹربیونل نے مفتا اسماعیل کی ناہلی سے متعلق درخواست مستعد کرتے ہوئے انہیں انہیں دوسو انچاس کے زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج شام کو بلانے کا فیصلہ صدارت شاہد خاکان عباسی کریں گے اجلاس میں بیپلز پارٹی اور این پی کو نظر بلانے کا فیصلہ کیا گیا شاہد خاکان عباسی کی رہائشگاہ پر ہونے والے اجلاس میں آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا جائے گا جی ہاں شاہد خاکان عباسی کے لاحے عمل پر غور کریں گے پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج شام کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا صدارت شاہد خاکان عباسی کریں گے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور این اے پی کو نا بلانے کا فیصلہ شاہد خاکان عباسی کی رہائشکہ پر ہونے والے اجلاس میں آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا جائے گا ناظرین چینی مافیا کے خلاف تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آگئے چینی مافیا نے ملائشیا دوبئی برطانی اور یورپ میں اربوں روپے کی بینامی جائدادیں بنائیں چینی کے ناجائز منافع سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک بینامی جائدادیں بنانے کا انکشاف ہوا چینی مافیا نے ملائشیا دوبئی برطانی اور یورپ میں اربوں روپے کی بینامی جائدادیں بنائیں ایف آئی اے نے جائدادوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ملکوں سے رابطے کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت خارجہ کے ذریعے غیر ملکی صفات کھانا کو سٹا مافیا کے سرگرم افراد کے نام اور تفصیل دی جائے گی مومن خصوصی اطلاع پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں نے خدمت کے نام پر جائدادیں بنائی اور اپنی تیجوریاں بھری کرزوں کا بوجھ قوم کے کندوں پر ڈال کر زلے صبحانی منشی سمیت لندن کوچھ کر گئے ڈوکٹر فردوس آشک آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا مرضے کے حکمرانوں نے عوام کے حقوقہ استحصال کیا کرپٹ زلے صبحانی جھوٹوں کی رانی عوام کے متھے مار گئے فردوس آشک آوان نے کہا عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا بزدار حکومت کا مشن ہے بزدار حکومت نے کرونا ویکسین لگوانے والے بزرگ شہریوں خصوصی افراد کی پک اینڈ روپ کے لیے ایمبولنس سرویس کا آغاز بھی کر دیا ایمبولنس سرویس بزرگ شہریوں خصوصی افراد کو گھر سے سینٹر پر پہنچائے گی اور پھر گھر ڈروپ بھی کرے گی دوسرے جانب اسلام آباد کے مکینوں کے لیے صحت سہولت کارٹ کا نظام لانے کی منظوری دے دی گئی اسٹر دمر کہتے ہیں خیبر پخت انخواہ پہلا صوبہ تھا جس نے صحت کارٹ کی سہولت کا اعلان کیا پنجاب گلکت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی صحت کارٹ کا نظام نافذ ہوگا پنجاب گلکت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی صحت کارٹ کا نظام نافذ کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے مکینوں کے لیے صحت سہولت کارٹ کا نظام لانے کی منظوری دے دی گئی اسٹر دمر کہتے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ پہلا صوبہ تھا جس نے صحت کارٹ کی سہولت کا اعلان کیا پنجاب گلکت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی صحت کارٹ کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہوگی پاکستان کی مقامی دواساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ تیپ آ گیا ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے جبکہ تیسرے مرحلے میں بیس ہزار سے زائد افراد پر ویکسینیشن کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا ویکسین ٹرائل کے تیسرے مرحلے میں کئی ملکوں کو شامل کیا گیا ہے کمپنی کے مطابق میپ ہام کے ساتھ کرونا ویکسین کی لائسنسنگ اور سپلائی کا معاہدہ کیا گیا ہے جس کے تحت مقامی دواساز کمپنی کرونا ویکسین پاکستان میں تیار بھی کرے گی جی ہاں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی پہلی بار ویکسین تیار ہوگی پاکستان کی مقامی دواساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ تیپ آ گیا ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے جبکہ تیسرے مرحلے میں بیس ہزار سے زائد افراد پر ویکسین کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا ترجمان سندھ حکومت مرتضا وحاب کہتے ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز نہیں دی سندھ اور بلوچستان میں کرونا کی صورتحال بہتر ہے مگر پنجاب اور خبر پختونخواہ میں صورتحال خطرناک ہے کرونا کے اثرات پورے ملک میں دیکھے جا رہے ہیں لوگوں کی نکل و حرکت روکنے کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ روک کی جائے لوگوں کی نکل و حرکت کو روکنے کے لیے سب سے پہلے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ کو روکا جائے ترجمان سندھ حکومت مرتضا وحاب کہتے ہیں کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز نہیں دی سندھ اور بلوچستان میں کرونا کی صورتحال بہتر مگر پنجاب اور خبر پختونخواہ میں صورتحال خطرناک ہے کرونا کے اثرات پورے ملک میں دیکھے جا رہے ہیں لوگوں کی نکل و حرکت روکنے کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ روک کی جائے وزیراعظم پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ کچھ سخت فیصلے حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس خطرناک سیچویشن تک نہ پہنچیں اور اپنے شہریوں کو تحافظ فرہان کر سکیں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے وزیراعظم نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ آپ مکمل لوگ ڈاؤن کر دیں میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر جو دیا گیا کہ لوگ ڈاؤن کا مشورہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا گیا یہ بالکل غلط ہے اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا گیا تھا کوئی تجویز سندھ حکومت کی جانب سے پیش نہیں کی گئی تھی لیکن ہاں وزیراعظم نے دو گزارشات پرائیم منسٹر کے سامنے رکھی پہلی گزارش یہ تھی کہ جو بین اس صوبائی موومنٹ ہے لوگوں کی یعنی کہ جو لوگ شمال میں جہاں پر پوزیٹیوٹی ریشو تقریباً چودہ پندرہ فیشد ہے اگر وہاں سے لوگوں کی موومنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی تو سیچویشن بلوچستان میں سیچویشن صوبائی سندھ کے اندر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس خطرناک سیچویشن کو اوائیڈ کرنے کے لئے وزیرعالہ سندھ نے گزارش کی تھی کہ انٹر جو پروینسل ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکا جائے تاکہ لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا ہوا بے قابو تمام ایس او پیز اور پابندی عوام کی لاپروہی سے بے اثر ہو گئیں کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید تیرہسی انسانی زندگیہ نگل گیا اموات چودہ ہزار چہ سو تیرہ ہو گئیں مزید پانچ ہزار دو سو چونتیس افراد میں وائرس کی تشخیص چہلاک اٹھتر ہزار ایک سو پینسٹ افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے چہلاک سات ہزار سیحتیاب جبکہ چھپن ہزار تین سو سنتالیس مریض ابھی تک زیر علاج ہیں کرونا سے مزید تراسی افراد انتقال کر گئے پنجاب میں چھہ ہزار چار سو پچاسی سندھ میں چار ہزار پانچ سو چار خیبر پختون خواہ میں دو ہزار تین سو بیاسی بلوچستان میں دو سو نو گلگت بلکستان میں ایک سو تین آزاد کشمیر میں تین سو اٹھا ہوئے اور اسلام آباد میں پانچ سو بہتر اموات ہو چکی چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار دو سو چونتیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں دو لاک چھبیس ہزار سندھ میں دو لاک چھہ سٹھ ہزار خیبر پختون خواہ میں نواسی ہزار دو سو پچپن بلوچستان میں انیس ہزار چھہ سو دس گلگت بلکستان میں پانچ ہزار پینٹالیس آزاد کشمیر میں بارہ ہزار نو سو چوراسی اور اسلام آباد میں انسٹھ ہزار چار سو ایک افراد کرونا کا شکار ہوئے ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایسے ہی راوی کا ریور کے ساتھ دریا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ بچپن سے جب ہم سنتے ہیں دریا کا لفظ ندی کا لفظ تو وہ صاف پاک پانی ہوتا ہے آپ ایک چشمے کو امیجن کرتے ہیں بہتے ہوئے دریا کو امیجن کرتے ہیں اس کی آواز کو امیجن کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کو امیجن کرتے ہیں اس کے اردگرد ہریالی کو امیجن کرتے ہیں اس کے اردگرد لائیولی ہوت کو امیجن کرتے ہیں لیکن اب وہاں کیا ہے توفن بدبو جیسے کرپشن کی پاکستان میں توفن اور بدبو ہے جو چیخ چیخ کے اہنارو مانگ رہی ہے اسی طریقے سے توفن اور بدبو جو ہے وہ اس ریور راوی کے اندر سے نکل رہی ہے جو جوہر بنا ہوا ہے گندے پانی کے نکاز کا نالہ ہے یہ ہر شہری کے لیے بہت تکلیف دے ہیں اور خصوصا پھر آپ کو پتا ہے پرائیم منسٹر عمران خان لاہور شہر کے باسی ہیں انہوں نے پرانا لاہور بھی دیکھا ہوا ہے جو صاف سترا تھا اور پھر جو وہاں پر قبضہ مافیا اور یہ جو سیاسی قبضہ مافیا تھی جنہوں نے اپنے کرندوں کو ہاؤزنگ سوسائٹیز بنا کے دیں پلاتوں کی لوٹ مار کی اور اس شہر کے کلچر کو بھی اور اس شہر کی آب و ہوا کو بھی اس شہر کے سکون کو تباہ کیا تو پرائیم منسٹر عمران خان آپ کا بہت کنسرن ہے جو لاہور کا وارٹ ٹیبل نیچے گیا ہے پانی آپ زمین سے لینا مشکل ہے لیتے ہیں تو وہ زہریلا پانی ہے اگر آپ اسے ٹریٹمنٹ کے بغیر پیتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے تو اس ساری سچویشن میں یہ پلان کیا گیا اصل پلان تھا کہ ریور راوی کو صاف کیسے کیا جائے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائی جائے جیسے آپ کو پتا ہے یورپ میں ریور ٹینز ہے جیسے وہ شہروں کے اندر ان کی ٹرم جو ہے وہ ٹریٹیڈ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ وہ ٹریٹیڈ ریور ہے مین اس میں جو وارٹر ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بہاؤں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے جو پانی اس کے اندر گندہ آتا اس کو صاف کیا جائے تاکہ وہ فصلوں میں استعمال ہونے کے لیے آگے استعمال ہو سکے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نیا پانی بھی ڈالا جائے سٹور کر کے پیچھے ڈیم بنا کے تاکہ پورا سال کچھ نہ کچھ بہاؤں صاف بانی کا وہاں پر رہے یہ تھا منصوبہ اور افکورس ویور بینکس بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے تاکہ دریا کا ٹٹاؤ نہ ہو جیسے پوری دنیا میں ہے کیونکہ آپ ایک چھوٹا حصہ صاف کر کے بہا سکتے ہیں ایک لا محدود حصہ جو ہے آپ اسے صفائی اس کی یا اس کو منٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے جیسے میں نے ٹیمز کی اگزامپل دی یا دنیا میں کہیں بھی شکاگو ہے کہیں بھی ہے جہاں سے سٹی کے اندر سے ریور گزرتا ہے تو یہ پلان تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیلنج آیا جیسے ہی اس ریور کو صاف سترا کر کے اس کے بینکس کو ڈیزائن کر کے آپ نے ایک گندے پانی کے جوہر اور نالے کو ایک صاف دریا میں کنورٹ کرنا تھا تو کیا ہونا تھا اس کے کناروں پر عبادی شروع ہو جانی تھی سب نے اٹریکٹ ہونا تھا وہاں گھر بنانے تھے وہاں لینڈ مافیا پہنچ جانی تھی ان پلانڈ وہاں پر کنسٹرکشن ہونی تھی اور وہ پھر ایک گندے پانی کا نالہ ہو جانا تھا اور ایک ان پلانڈ وہاں پر سوسائٹیز بن جانی تھی تو اس کو سوچتے ہوئے جو آفٹر ویکٹس کو مائنس کرنے کے لیے ایک وہاں پر شہر کو پلانڈ کیا گیا داکہ وہاں پر ایک پلانڈ سٹی ہو دریا کے دونوں کناروں پر تو یہ تھا اس کا بنیادی اوبجیکٹیو جب یہ منصوبہ آیا تو بنیادی اس کا جو اوبجیکٹیو تھا وہ انوائرمنٹ فرنڈلی تھا محول کو بچانے کے لیے تھا تمام ترکاوش اس ایک نکتے کے اردگت گھومتی تھی کہ انوائرمنٹ کو بچانا ہے افکرس جب آپ نے پبلک کا پیسہ سپنڈ کرنا ہے اور ملکی اکانومی بہتر کرنی ہے تو آپ نے اس پروجیکٹ کی ایک نامک وائیبلیٹی بھی دیکھنی ہے تو پھر دن رات محنت کی گئی اور پرائیم منسٹر صاحب پچھلے ایک سال سے ہر روز تقریباً کنسٹرکشن کے اوپر خود میٹنگز لے رہے ہیں ہر ہفتے تقریباً خود کنسٹرکشن پر میٹنگز لے رہے ہیں اور اس کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے اس پروجیکٹ کو جسے پہلے پریزیڈن مشرف نے شروع کرنے کی کوشش کی اس کے بعد شہباز شریف نے دو دفعہ شروع کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس میں کمپلیکسٹیز بہت تھی یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تین دفعہ ہم سے پہلے تینوں دفعہ اس پہ کوشش کی گئی بٹ دے فیلڈ بکاز پروجیکٹ وز ویری ویری کمپلیکس پرائیم منسٹر صاحب نے بھی جب یہ شروع کیا تو میں اس بات کا خود سے گواہ ہوں کہ ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ جن کی ایکسپرٹیز ہے اس چیز میں انہوں نے ذاتی طور پر میرے سے بات کی کہ یہ پروجیکٹ ڈویبل نہیں ہے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا ایک اور بڑی محترم شخصیت ہیں جنہوں نے مشرف کے زمانے میں جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تو ہی واز ون اف دا برینز جنہوں نے اسے کنسیو کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس سے بھی کوئی چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے بھی یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا لیکن پھر مشرف صاحب سے بھی چالیس پچاس سال پہلے لیکن اس پہ تب بھی کام نہیں ہو سکا تھا تو جنہوں نے مشرف کے زمانے میں کنسیو کیا انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ ڈویبل نہیں ہوگا بہت کمپلیکس ہے بہت مشکل ہے آپ کو بتا عمران خان کو مشکل کام کرنے میں کبھی کوئی انہیں پرابلم نہیں ہوتی وہ جت جاتے ہیں تو پھر اچیو کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ 20 اپریل سے آپ دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر پروپرلی آپ کو لے کے بھی جائیں گے وہاں پر پروپرلی گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہوگا آلریڈی روڈز بننے شروع ہو گئے ہیں ان کے کانٹریکٹس آوارڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ اس ٹیم سڑکیں بن رہی ہیں دو سڑکیں بنیں گی ایک کالا خطائی انٹرچینج جو نئے سیالکوٹ لاہور موٹر بے ہے وہاں پہ کنیکٹ کرے گا اور دوسرا جو لاہور کا رنگ روڈ ہے اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ روڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا اس شہر کا ان میں سے ایک سڑک کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے اور اسی اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ گراؤنڈ کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا اسلام آباد میں معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا اربن راوی ڈویلپمنٹ منصوبہ لانے کا مقصد لاہور شہر کو جدید شہروں سے ملانا ہے دریائے راوی کو صاف کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گندے پانی کو صاف کیا جائے جو فصلوں کے لئے استعمال ہو پاکستان میں کروشن کا تافن اور بدبو سے جو چیخ چیخ کر این نارو مانگ رہے ہیں بغیر پلاننگ کے شہر بنانے سے بہتر ہے پلاننگ کے ساتھ شہر بسایا جائے وزیراعظم نے لاہور کے قریب نیا شہر بنانے کا سوچا سیوریج روڈ بجلی اور گیس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ملیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس لاک چالیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد تیرہ کروڑ سے بڑھ گئی ہے دس کروڑ پچاس لاکھ مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وارث کے وارجاری امریکہ میں پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار برازل میں تین لاکھ چھبیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار پانچ سو میکسکو میں دو لاکھ تین ہزار ساتھ سو روس میں ننانوے ہزار دو سو تین تیس فرانس میں چانوے ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو اور سعودی عرب میں چھ ہزار چھ سو چھتر امواد ہو چکی دوسری جانی پاکستان میں کرونا ایک سال میں چالیس بچوں کی زندگیاں نگل گیا انسی او سی کے مطابق انتقال کرنے والے بچوں کی عمر ایک سال سے دس سال تک ہے انسی او سی کی ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں انتقال کرنے والے ایک سو چھتیس کی عمر گیارہ سے بیس سال تک تھی اکیس سے تیس سال کی عمر کے تین سو انسٹھ افراد کرونا سے فوت ہوئے جبکہ اکتیس سے اکتالیس سال کی عمر کے سات سو انتر افراد اکتالیس سے پچاس سال کی عمر کے ایک ہزار آٹھ سو پینتیس افراد جبکہ اکاون سے ساٹھ برس کی عمر کے تین ہزار چھہ سو چھہ سٹھ افراد اکسٹھ سے ستر سال کے چار ہزار ایک سو اکتیس افراد جبکہ اکتر سے اسی سال کی عمر کے دوہزار چھہ سو چار افراد اور اکیاسی سے نوے سال کی عمر کے آٹھ سو چھپن افراد کرونا سے چل بسے اکانوے سال سے اوپر کے ایک سو اٹھارہ بزرگ کرونا سے فوت ہوئے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ماسک نہ پہننے پار اور تین روز میں تیس ہزار آٹھ سو پچھتر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کے چلان ہوئے سولہ ہزار چار سو چار موٹر سائکلوں تین ہزار دو سو پینٹیس رکشوں اور ایک ہزار پانچ سو انتالیس کاروں کے چلان کیے گئے پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر بارہ مقدمات درج کیے گئے پچاس فیصد سے زائد سواریاں بٹھانے پر ایک سو اکاسی گاڑیوں کو بند کیا گیا لاہور میں ماکس نہ پہنے پر تین روز میں تیس ہزار آٹھ سو پچھتر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کے چلان ہوئے سولہ ہزار چار سو چار موٹر سائکلوں تین ہزار دو سو پینٹیس رکشوں اور ایک ہزار پانچ سو انتالیس کاروں کے چلان ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر بارہ مقدمات درج کیے گئے پچاس فیصد سے زائد سواریاں بٹھانے پر ایک سو اکیاسی گاڑیاں بند ہو گئی ناظرین شادرہ کے علاقہ بیگم کورٹ میں گھر پر قبضہ کی کوشش نوجوان کی ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پولیس کی فوری کاروائی قبضہ گروپ کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ شادرہ کے علاقے بیگم کورٹ میں گھر پر قبضے کی کوشش نوجوان کی ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پولیس کی فوری کاروائی قبضہ گروپ کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے نواہی علاقہ شادرہ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر بیگم کورٹ میں گھر پر قبضے کی کوشش نوجوان کی ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پولیس کی فوری کاروائی قبضہ گروپ کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیہاں پولیس کی فوری کاروائی جاری ہے شادرہ کے علاقہ بیگم کورٹ میں گھر پر قبضے کی کوشش ہوئی نوجوان کی ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا پولیس کی فوری کاروائی قبضہ گروپ کے پانچ رکان کو بھی گرفتار کر لیا گیا جیہاں شادرہ کے علاقہ بیگم کورٹ میں گھر پر قبضے کی کوشش نوجوان کی ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حیراز پولیس کی فوری کاروائی قبضہ گروپ کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فان لائن پر منصور بیگ موجود ہے جی منصور بیگ بتائیے گا کہ یہ قبضے کا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور نوجوان اس جگہ پہ کیوں قبضہ کرنا چاہتا تھا بلکہ دو پارٹیوں میں یہ زمین کا جو تنالہ تل رہا تھا اور دونوں کا یہی موقع تھا کہ یہ زمین ہم نے ایک شخص سے خرید چکے ہیں اور دونوں کے پاس اس کے ڈاکومنٹس موجود تھے جبکہ جو قبضہ کرنا ایک گروپ پایا ہے اس کے پاس کچھ ایسا ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے جو اپنی ملکیت چھوڑ کر سکتے اور کافی اثر درات سے یہ عدالت نے کیس چل بھی رہا تھا جس پر قبضہ معافیہ نے اس سے قبضہ کرتے ہوئے درجن سے زیادہ افراد ماں پر اصلہ لہراتے ہیں وہاں پہ پہنچ گئے انہوں نے اصلے کی جو لہ لہاتے رہے قانون کی تجیرہ بکھیرتے رہے بلکہ ہوای فیرنگ بچوں اور خوابی ان کے سامنے بھی کرتے رہے ہیں اور جو ویڈیو نوجوان بنا رہا تھا موبائل پہ ویڈیو سے ویڈیو بنانے پر اس پر سیدھے فائر بھی کیا ہے جس پر وہ خدا نہ خواستہ گولی سے بچا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچائے سکا اور پورے علاقے میں گولیوں کی تتھرار سے خوف و حیرات پہل گیا لوگوں نے باگ کر اپنی جانیں بچائیں اور پولیس کو کال کی تو پھانا شادرا کہ ایسے چو ناصر حمید نے فوری ایکشن لیا اور چوکی کے ساتھ پولیس کی جو بھاری نفری وہاں پر موقع پر پہنچ کی جس نے اس قبضہ گروپ کو وہاں سے پکڑا جبکہ جب قبضہ گروپ کو پولیس پکڑنے گئے سے تب بھی جو قبضہ مافیا تھے انہوں نے ہوای فیرنگ شروع کی اور پولیس نے جب جوابی فیرنگ ماں پر کی ہے تو ملزمان میں سے چار جو پانچ جو ملزم ہیں وہ حراست میں لے لیے جن کے خلاف قبضہ کرنے کی کوشش ہے اور اس کے بعد ہوای فیرنگ کی اور تمام دفاعات کے تحت مقدمہ درس کر کے ان کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ بھی وہاں کے مقامی رہائشی ہیں یا کہیں باہر سے آئے تھے جو قبضہ گروپ تھا یہ تو دو پارٹیوں کو آپس میں علاقے کی رہنے والے ہیں جن کا آپس میں زمینی تنازہ چل رہا تھا لیکن جو قبضہ کرنے افراد میں رہے ہیں ان کے اس علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بلکہ وہ دور دراست علاقے سے جو علاقے ہیں وہاں سے وہ لڑکے پٹے گئے گئے اور وہ باہر شنوجوانوں نے کے ہاتھوں میں جو جدید قسم کا اسلحہ تھا نجانے وہ کی جگہ سے اسلحہ اتنا لہراتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور پورے علاقے کو اپنے پہلے انہوں نے نوجوانوں نے خوف و حراست آیا حبائی فیلنگ کی خواتین کو تشدد کیا مارا اور گھر کا سمان اٹھا کر باہر تائنگنا چلو کر دیا لوگوں نے منت سماجت کی مگر ان کی فائرنگ سے اتنے در چکے تھے کہ لوگ اپنے دروازوں کو تالے لگا کر گھروں کو باگے پولیس کو کلال کی گئی ہے تو پولیس کا ایکشن پھوری کیا گیا اور اس نے ثابت کیا تھا کہ ون فائر پہ کارکننے کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور دینا نے اس ملزمان کو حراست میں لیا جو خواتین اور بچے گھر کے اندر موجود تھے ان کے سمان کو اندر خوایا اور ان کے خلاف ست کاروائی کیا ہے منصور بیگ یہ بھی بتائیے گا کہ قبضہ گروپ کو بلوانے والے جو لوگ تھے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی ہے پولیس نے جو اپلیکیشن جن کے گھر پہ قبضہ کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنی اپلیکیشن جنہوں میں درخواد کیا اور درخواد کے اندر ان ملزمان کا بھی نام لکھا گیا ہے جن کے ساتھ زمین کا پنالہ چل رہا تھا اور جنہوں نے ان آدمی لڑکوں کو پیسوں پر دیکھنے لڑکوں کو حائر کیا تھا ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے اور ایس ایچو کو کہنا ہے کہ جتنے ملزمان یہاں پر موجود تھے اور جو باگ کے افرار ہو چکے ہیں ان سب کے گرفتار کیا جائے گا جی منصور بیگ آپ کا بہت شکریہ ایس ایچو کا کہنا ہے کہ جتنے افراد باگ چکے ہیں یا جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے مطابق قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی شادرہ کے علاقے بیگم کورٹ میں گھر پر قبضے کی کوشش کی گئی ہے نوجوانوں کی آوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھیلا رہا بولٹر میں آگے اب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں مہنگائی کی سات ماہ کی بلند ترین سطح مارچ میں مہنگائی بڑھ کر نو فیصد تک جا پہنچی فروری کی نسبت مارچ میں مہنگائی میں صفر آشاریہ چھتیس فیصد اضافہ ہوا جولائے تا مارچ مہنگائی کی اوچ شرح آٹھ آشاریہ چونتیس فیصد پر برقرار رہی جی ہاں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ملک میں مہنگائی سات ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مارچ میں مہنگائی بڑھ کر نو فیصد تک جا پہنچی فروری کی نسبت مارچ میں مہنگائی میں صفر آشاریہ چھتیس فیصد اضافہ ہوا جولائے تا مارچ مہنگائی کی اوست شرح آٹھ اشاریہ چونتیس فیصد رہی سابق وزیر خزانہ شوکہ ترین کا کہنا ہے معاشیت کی سمت جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا جہاز کے کپتان کو مضبوط ہونا پرے گا ورنہ کشتی آگے نہیں بڑے گی ایک بیان میں شوکہ ترین کا کہنا تھا کہ ایک نومک ایڈوائزری کانسل بن رہی ہے اور وہ اس کے کنوینئر ہوں گے شروع میں ہم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے میں غلطی کی آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا حکومت کو چاہیے اپنا گھر ٹھیک کرے دائی سال میں گھر کیوں ٹھیک نہیں کیا گیا جب ہم اپنے گھر ٹھیک کریں گے تو آئی ایم ایف والے بھی ہماری بات مانیں گے سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کرونا کی موجودہ لہر سخت ہے معیشت کے حوالے سے فیصلے عوامی مفاد میں کریں گے ریوینیو نہ آنے پر ٹیریف پر ٹیریف بڑھانے سے کرپشن میں اضافہ ہوگا تو دوسری جانب گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں ملک کو عدم استحقام کی سازشیں کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کرپشن جیسے جرائم کو حکومت جڑوں سے ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے گورنر ہاؤس میں چودری سرور نے ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن پر پرتگال کے وفت سے ملاقات کی اس موقع پر گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملک درست سمت میں جا رہا ہے موجودہ حکومت ذاتی اور سیاسی نہیں بلکہ قومی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے چودری سرور نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں بھارت کشمیر کا قاتل ہے حکومت کی واضح پولیسی ہے کہ ان سے تجارت نہیں ہوگی مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا آپ کو افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں پشاور میں کچھے مکان کی چھت گرنے سے تین افراد جانبھاک جبکہ چار زخمی ہو گئے پشاور کے نواہی علاقے اچینی میں کچھے مکان کی چھت اچانک منہدیم ہو گئی ملبے تلے دبنے سے تین افراد جانبھاک جبکہ چار زخمی ہو گئے جانبھاک ہونے والوں میں دو بچی اور ایک معمر خاتون شامل ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک شاٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے یہ امن یہ جسپے یہ سنہرے مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالیٹی ایجوکیشن جمعات کو کوالیٹی ایجوکیشن کی تو لیڈ سکروپ آف کالیجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھا دیں گے ایک ایک عمل جو ہم سکھا دیں گے ان سب میں چھوٹا ہے خواب کی تامیر کا جزبہ سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جزبہ لیڈ سکروپ آف کالیجز کاری سے کنیر پنکاری ساپ پٹاری کا پنکاری کھیل مداری کا پنکاری پھیل ہے لفظوں کا پنکاری رنگ بوپاری کا کوئی چونہ لگائے کوئی لوٹے مال کوئی آری تیری چل دے چال روئے دھوئے سب ہار کے باری اسی کو کہتے ہیں فنکاری میں ہوں آمنہ عثمال پروگرام فنکاری کے ساتھ نیا پروگرام نئے مہمار لیکن زیرا اچھویتے انداز میں میوزک، فن، مزا، گیمز اور کومیڈی کے نئے انداز میں چکخاری سی گم لگ مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہے اور گوست وہ جو آپ سننا چاہے ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندہ کومیڈی کا نئے انداز لجنگری کومیڈین امانولا خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھئے پروگرام گپ شک و نور امانولا جمعہ تائدوار پانچ بچ کر پانچ منٹ پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر مجھے چاہیے کالٹی ایڈوکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کریئر پات مجھے چاہیے فورڈی پریٹی مجھے چاہیے ایک نائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک کھوالٹی ایڈوکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار کریئر پات لاہور لیڈز یونیورسٹی ساہ سبینے میرے پیٹی سال اور ہی کل تماشی اور ہی نارے اور ہی مایوسیان سچ اور جو کی حصے وفادانی بیوفادانی تاکت کروں گے تل تہے ایدوسوں کی سسکیان کون بڑھلے گئی ہے سب کائد سوچتے تو ہوں کیوں ہے ایسا میت لاشنو میں انسانو کی جلاؤ آپ کے ساتھ وائنڈ اپ و ایسان رانا دیکھئے پرگرم وائنڈ اپ و ایسان رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجت صرف ٹی وی ٹوڈے پر ہم سب صحیح تاریل ہم سب صحیح تاریل ہم سب صحیح تاریل کراچی کے خلاف آپریشن کے دوران عمارت مزدوروں پر آگیری چار مزدور دب گئے تین کو نکال لیا گیا کراچی کے اور انگی نالا پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران عمارت منحدد ہو گئی چار مزدور ملبے تلے دب گئے ریسکیو اہلکاروں نے ملبا ہٹا کر تین مزدوروں کو زخمی حالت میں نکال لیا اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ایک مزدور کی تلاش شبی تک جاری ہے جی ابھی تک مزدور کی تلاش چاری ہے کراچی کا یہ واقعہ ہے جہاں پر کراچی کے اور انگی نالا پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران عمارت منحدد ہو گئی چار مزدور ملبے تلے دب گئے ریسکیو اہلکاروں نے ملبا ہٹا کر تین مزدوروں کو زخمی حالت میں نکال لیا اور اسپتال منتقل کر دیا ایک مزدور کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے کراچی ہمارے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے بیورو چیف ملک منور حسین لائن پر موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ملک منور حسین کیسے یہ واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے جی آج تجازہ کے خلاف جیرنالہ پر آپریشن جاری تھا ایٹو ام سی کا عملہ سیسٹنٹ کمیشنر کے لیگرانی میں اور سینئر میں دیٹرن لائن دشی صدیقی کے لیگرانی میں مغدب ہو گئی جس کے لتیجے میں چار مزدور نیچے دب گئے ہم اتدائی طور پر فوری اندازت کار روائے ہیں شروع کر دی گئے اور تین مزدوروں کو ملک سے لکا لیا جاتا مگر ایک مزدور جو جن چار مزدوروں کا ساتھی تھا وہ زیادہ ملک کے نیچے آگا جو کہ دب گیا تھا جس کے بعد مشیلی بھی طلب کی گئی تھی اور انگر پولیس کے علاوہ ریسکو کی تین میں کی دیر اور سکتا مگرہ کی ریسکو کیا جاتا ہے ہم نے اندازی پارا بھائی ہم ایسہ لیا اور کیم سی کے اپنا حملے میں انسانیت اس کے بعد اس مزدور کو بھی زندہ نکال لیا جا مگر مزدور جو ہے وہ چخلی ہوا ہے اسے پھر بھی انداز کے لیے اسپطال روانہ کر دیا جا ہے کام مزدور کو اس ملک سے نکالنے کے بعد پار کر اس لالے پاس جو آزاد کا پریشن کے ساتھ وہ اس کو چل سے دوبارہ سے شروع کر دیا جا جی ملک منور حسین آپ کا بہت شکری آپ ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر آپریشن کے دوران عمارت منحدم ہو گئی چار مزدور ملبے تلے دب گئے ریسکو کی القاروں نے ملبہ اٹھا کر تین مزدوروں کو زخمی حالت میں نکال لیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ براؤڈ شیٹ کمیشن کی ریپورٹ مایوس کن اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے امیر جماعت اسلامی سراج الہر کا رد عمل کہتے ہیں ریپورٹ میں نہ کوئی 29 ملین ڈالر کی مشکوک ادائیگی کا ذکر ہے نہ ہی پانچ ہزار پاؤنڈ روزانہ کی جرمانے کی بات کی گئی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الہر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں کرپشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہر ادارے میں کرپشن سرائیت کر چکی جس کا بوجھ پاکستان کی غریب امام کو اٹھانا پر رہا ہے حکومت فوری طور پر براؤڈ شیٹ کے معاملے پر لارجر کمیشن تشکیل دے لارجر کمیشن میریٹ پر تحقیقات کر کے حقائق کو قوم کے سامنے لائے لارجر کمیشن میں تمام حکموں کے اچھی شہرت کے حامل افراد کو شامل کیا جائے لوٹیوی دولت واپس آنے اور ملزمان کے جیل جانے تک ایسی ریپورٹوں کا کوئی فائدہ نہیں اور اب ٹوڈے ویدر سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی کراچی میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک پہنچنے کی پیش کو اکٹ دی گئی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرمہ رنگ دکھانے لگا سندھ کے مختلف ازلا میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے کراچی میں ہیٹ ویو جاری ہے درجہ حرارت اکتالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے بلوچستان میں سبی، کولو، لسبیلا اور شدید گرمی پڑھنے کی پیش گوئی کی گئی جبکہ پنجاب میں موسم گرم رہنے اور گرد آلود ہواین چلنے کی توقع ہے اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں ان کی تفصیلات سے اگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹو ڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے